اسلام علیکم میں ہوں جہازے پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا جب جب کوئی ایمل کانسی دشمن کے حوالے کیا گیا یہ نرگس روتی رہی جب جب کوئی ریمن ڈیویس اس نرگس کے پھولوں کو کچل کر باعزت باہر بھیج دیا گیا یہ نرگس روتی رہی جب جب قرآن کو چھوڑ کر انگریز کے آئین کو پوجا گیا یہ نرگس روتی رہی جب جب اغیار سے پیسے لے کر اس دھرتی پر دوسروں کی جنگ مسلط کی یہ نرگس روتی رہی یہ نرگس ہے پاکستان کی مظلوم مٹی اور رولانے والے ہیں میرے ملک کے غدار سیاستدان وہ دھرتی جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ ہم جیسے بزدلوں کے حصے آئی ہم جو دعویٰ تو خدا واحد کی بندگی کا کرتے ہیں مگر پوجا آج بھی مغرب کی کرتے ہیں ہر جماعت کی آستینوں میں مغرب کے بت لیے یہ مشرق سے وفا کے جھوٹے وعدے کرنے والے انگریز کے غلام اس دھرتی کو کھل کر رونے بھی نہیں دیتے اسے رو تو لینے دو اس ماضی پر کہ جس کلمے کے نام پر اسے آزاد ریاست بنایا تھا اس کلمے کی توہین کرتے ہو رونے دو اس بے بسی پر کہ اس پر اپنا پرچم لہرا کر سلامی مغرب کو کرتے ہو رو لینے دو اسے رو لینے دو کہ یہ آزاد نہیں ہو پا رہی جب جب کوئی آزاد کروانے آیا اسی اغیار سے مل کر ہم نے جگانے والوں کو ہی سلا دیا جیسے لیاقت علی نے جگانا چاہا تو اسے مار دیا کس نے ہم نے جیسے بھٹو نے جگانا چاہا تو اسے بار دیا کس نے ہم نے اور اب اللہ نے عمران خان کو بھیجا جس نے نہ صرف دنیا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اسلام کا جھنڈا بلند کیا بلکہ اپنی اس قوم کو احساس دلایا کہ تم آزاد ہو اپنی طاقت کو پہچانو تم غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے انسانوں کے آگے جھکنا چھوڑ دو صرف اس وحدہو لا شریک کے آگے جھکو پر ابھی اس قوم کے سوئے ضمیر نے کروٹ لی ہی تھی کہ ان کے سیاسی قبلوں سے غلامی کی بانگیں شروع ہو گئیں مغرب کے غلام جو پچاس سالوں سے جسے ہاتھ لگائیں وہ غلام بن جاتا ہے ایک ساتھ مل کر سامنے آگئے اور اسی مغرب کی ٹھیک ویسی ہی سازش کے تحت اکٹے ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کر قوم کو بےوقوف بعد میں بنائیں گے پہلے اس جگانے والے کو مل کر سلاتے ہیں بھٹو کو بھی ایسی ہی مخالفت کا سامنا تھا جب اس نے اس قوم کو یقین دلانا چاہا کہ تم آزاد ریاست کے بشندے ہو اپنی طاقت کو پہچانو مغرب کی غلامی چھوڑ دو تو اسے بھی اسی طرح ان کے بڑوں نے بدنام کر کے الزامات لگا کر کیس بنا کر بھانسی دلوائی تھی تب سے لے کر آج پچاس سال ہونے کو ہیں ایک مر چکے بھٹو کو زندہ ماننے والی قوم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک شاید آخری جگانے والے کی قدر نہیں کر رہی آج جب سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر چیز واضح ہے اب بھی اگر ہم نے باطل کو نہ پہچانا تو آنے والے کل میں غلامی ہمارا سیاسی کلمہ ہوگا مغرب ہمارا سیاسی قبلہ ہوگا بیبسی لاچاری ہماری دولت ہوگی فرق صرف اتنا ہوگا کہ پھر نعرہ ہوگا کل بھی کپتان زندہ تھا آج بھی کپتان زندہ ہے مگر یاد رکھو تب ہماری آنے والی نسلیں روئیں گی لیکن نرگس یعنی یہ دھرتی اپنے آنسو خوش کر چکی ہوگی اور غلامی کے اندھیروں میں قیامت کا انتظار کرے گی جب سب کو اٹھایا جائے گا اور سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں کسی نے آ کر بتایا تھا کہ ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین پاکستان زندہ باد